اوکے تو گائز ہم لوگ دوبارے سے آ چکے ہیں مرچ ماسٹر میں اب گائز ہم لوگ ڈائنیسورز کو مرچ کرنے والے ابھی ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ ڈائنیسورز ہیں اور گائز ایک دو تین چار پانچے سات واریئرز ہیں میں تم لوگوں کو ایک دفعہ دکھا رہے تو گائز دیکھو اس والے دو ڈائنیسورز کو مرچ کیا تو یہ ڈائنیسور ملے گا pink والا دو پڑنچ وائلہ دو مجد ہے تو orange والا دینسور ملے گا اور two دینسور κو oni مجد گا تو purple type والا دینسور ملے گا اگر ان دونوں کو مجد کیا تو ہم لوگ کو green ملے گا اسی طرح اگر جان dress وارعورز میں اگر ہم لوگوں نے یہ دو مجد کیا تو wordt بلوٹروس مجد گا یہ況 اگر بلوٹروس مجد کیے دو تو اللو م لیکس ملے گا اور لومیس کو مجد کیے دو تو demanding برنانس کریں گا انunde ہی ہے انیوے گائز ابھی ہم لوگ مرچ کرنے والے سب سے پہلے تو گائز یہ دو ڈائنوز مرچ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پرپل ڈائنوزور آ چکا ہے اب گائز یہاں پر دو ڈائنوزور اور مرچ کرتے ہیں ایک دفعہ اور مرچ کرتے گائز ہمارے پاس تین پرپل ڈائنوزور آ چکے ہیں اب گائز وائلرز کو مرچ کرتے ہیں ہمارے پاس تین یہ آگے اب گائز اس کو بھی مرچ کر کے اوکے گائز یہ ہو گیا اب تم لوگ وہ پتہ ہے گائز ہم لوگ ان چاروں کو بھی مرچ کر سکتے لیکن ابھی نہیں کریں گے گائز کیونکہ ہم لوگ زیادہ مرچ کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا نقصان ہوتا ہے اوکے تو گائز ہم لوگوں نے یہاں پر ایک اور ڈائنوسو لے لیا ارے ارمان پہ استفادہ ہم لوگ پکا جیتیں گے گا گائز ہم لوگوں نے کافی زیادہ ڈائنوسوز کو مرچ کیا تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ جیتیں گے ایک سیکنڈ گائز نہیں 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 گائز یہ کچھ زیادہ غلط ہو رہا ہے ارے واقعی ارمان پہ یہ تو کچھ زیادہ غلط ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں گائز ہم لوگ بہت جلدی اور ڈائنوسوز لینے والے ہیں اوکے اور پیٹل کرتے ہیں ایڈونڈ نو گائز کہ ہم لوگ جیتیں گے کہ ہاریں گے لیکن اگر گائز ہم لوگ ہار بھی گئے نا تو گائز چانسز یہ ہیں کہ ہم لوگ کافی زیادہ پیسے ملیں گے اور اسی طرح گائز ہم لوگ کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد اپنے وارڈرز لینے والے یہ تو گیم بہت مشکل ہے واقعی 24 گیم میں پروگریس کرنا بہت مشکل ہے لیکن گائز ہم لوگ میرے خیال سے ہم لوگ مرچ کر دیں کیا ارے ارمان پہ میں تو کہتا ہوں گے مرچ کر لو چلو گائز کری دیتے اس کو مرچ کرتے اورنج ڈائنوسور ملے گا راہے ہم لوگ کو بلو ک کر دینسور ملے گا آئی حوپ کہ اس دفعہ کائز ہم لوگ زیادہ ڈائنوسور پہائیں گے ارے آرمان پہ میں میرے خیال سے ہم لوگوں نے زیادہ غلطی کر دی ڈائنوسور اس کو مرچ کر کر قیرے جنگ ہاں غلطی کر دی لیکن نہیں گائز غلطی تو نہیں ہوئی اوکے کائز اس دفعہ ہم لوگ زیادہ ڈائنسور پر رہے ہیں ہان گائز نہیں گلتی نہیں ہوئی رہی بہت خارجہ Спасибо ایک اور وارئیر نہیں ہم لوگ وارئیر نہیں لیں گے ہم لوگ ڈینسور لیں گے ارے بلکو صحیح کہہ رہا ہے رامان میں ہم لوگوں کو ڈینسور لینا چاہیے بسی ارامان پر ڈینسور بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے لازٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے ڈینسور ملا تھا وہ ٹین ملین ڈالر کا تھا ابھی کا ڈینسور آئی دونوں کتنے کا ملے گا کیا کہتے ہو چوپ اور سنچین ارے رامان میں میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک واریول لینا چاہیے لیکن یہ بلو کولاکہ ڈینسور پیچھے ہو کر اٹیک کر رہے یہ کافی زیادہ ڈیمیج پہنچاتا ہے ایک میں ہم لوگ جیت رہے ہیں رامان میں پہ پکا جیتیں گے اوکے تو جیت گے کیا اوہ جیت گے لیٹس گو ارے رامان میں ہم لوگوں کو پورے کے پورے ٹوائنٹی ملین ڈالرز مل کے ہاں گایس ٹوائنٹی ملین ڈالرز مل کے دھیان سے کھیلیں گا اب نا ٹوائنٹی ملین ڈالرز کے ہم لوگ پہلے تو گایس ایک ڈینسور لینے والے ہیں اوکے تو گایس اس ڈینسور کو رکھیں گے فرنٹ پے اور اس کو بھی رکھیں گے فرنٹ پے تو گایس ابھی نا ہمارے پاس آگے پانچ ڈینسورز ہیں اور چھے واریورز ہیں رامان میں ہم لوگوں نے زیادہ مرچ کر دیے بہت زیادہ سپیڑ سے تو یا رامان پہ ہم لوگ ہار سکتے ہیں ہاں سنچیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو گایس ابھی ہم لوگ ایٹین ملین ڈالر کا ڈینسور بلکل بھی لینے نہیں والے ایک سیکنڈ گایس ڈینسور ہی لینا چاہیے اور ایک واریورز بھی لے لے تو گایس واریور ایک یہاں پر کھڑا کر دیتا ہے اوکے گایس ابھی ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے ڈینسورز ہیں اور گایس ساتھ واریورز ہیں ان کے تو سارے کے سارے واریورز ہیں ہمارے ڈینسورز ہی سب کو مار دیا اب دیتے ہیں کہ 33 ملین ڈالر اور ہم لوگوں کو ایک اور ڈینسور مل گیا فری میں نوٹ بیٹ گایس 23 ملین ڈالر کا ڈینسور ہے ابھی کا جو اپگریڈ گایس میرے خیال سے ہم لوگوں کو ایک اور ڈینسور لے ہی لینا چاہیے چلو گایس ہم لوگوں نے ایک اور ڈینسور لے لیا ارے رمان پیار اب ہمارے پاس جگہ کم ہوگے اب ہم لوگوں کو مرچ کرنا پڑے گا ہاں گائز ابھی ہم لوگوں کو مرچ کرنا پڑے گا کیونکہ یار گائز ہمارے پاس ابھی جگہ کم ہو چونکہ ایک میرے گائز اورنج والا ڈینسور کہاں پر آ گیا اوکے کرنے ہی نہیں ہم لوگ جیت جائیں گے میرے خیال سے ارے نہیں گائز میرے خیال سے ہن جیتے ہیں گائز جیتے ہیں ہمارا یہ جو انچینٹر ہے نا بہت زیادہ سٹرونگ ہے بھائی حلکے میں نہیں 41 ملین ڈالرز ہم لوگوں کو مل گئے میرے خیال سے ہم لوگوں کو مرچ کرنا چاہیے لیکن دھیان سے مرچ کریں گے سب سے پہلے تو آگے کے دو ڈینسور کو چپ چاپ مرچ کرتے ہیں اور ایک اور ڈینسور لے کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں میرے خیال سے یہ والا میچ بھی ہم لوگ جیتنے والے ہم لوگوں کو پورے گریٹ کو ہمیشہ فل رکھنا ہے اگر ہم لوگوں نے زیادہ ڈینسورز فرنٹ پر رکھے نا تو یہ لوگ ڈینسورز کو مارتے رہیں گے ایک منٹ گائز ابھی ہم لوگوں کو مرچ کرنے پڑیں گے تو چھوٹے والے ڈینسورز کو مرچ کرتے ہیں اور گائز ایک اور ڈینسور لے لیتے ہیں مجھے ایک اور ڈینسور ایک منٹ گائز یہ والے جو انچینٹر نے تین بہت ڈیمیج پہنچا ہے چلو گائز لے لیتے ہیں ایک اور ڈینسور اگر ہم لوگ مار دیں گے ارے رمان پہ یہ والے تو زیادہ ہمارے ڈینسورز بھی تو کسی سے کم نہیں ہے گائز دیکھتے ہیں 64 ملین ڈولرز مل گے بہت زیادہ پیسے گائز یہ اب گائز دھیان سے دھیان سے گائز ہم لوگوں کو دھیان سے دو ڈینسورز کو مرچ کرنا ہے گائز میں ڈینسورز ہی لینے والا ہوں ابھی کے لیے ایک منہ گائز یہ دو ڈینسورز مرچ کر لیے ہمارے پاس ایک اور ڈینسور آ چکا ہے اور گائز ہم لوگوں نے 48 ملین ڈولر کا ڈینسور خرید لیا چلو گائز بیٹا کوئی شروع کرتے ہیں ارے رمان پہ اس دفعہ ان لوگوں کے ڈینسورز کی آرمی کو زیادہ سٹرونگ ہوتی جاری ہے ہم لوگوں کو یا رمان بھائی ڈینسورز کو مرچ کر کے زیادہ سٹرونگ بنانا پڑے کا نہیں گائز ہاں ہاں بھائی ہم لوگوں کو مرچ کرنا پڑے گائز اس والے لیول پہ ہم لوگ میرے خیال سے پھس سکتے ہیں تو میرے خیال سے گائز کیا کرنے والوں میں کہ ان کو مرچ کر کے ان دونوں کو مرچ کر کے ان دونوں کو مرچ کر کے یہاں پر رکھے ان دونوں کو مرچ کر کے گائز ہاں اب نہ میرے خیال سے گائز وارئیر زیادہ ہوگے میں یہاں پر ایک اور ڈینسور لے لیتا ہوں گائز 50 ملین کا ملین آئین ہو گائز کافی مہنگا تھا لیکن چلو گائز ابھی نہ میں مرچ نہیں کرنے والا گائز بلکل بھی مرچ نہیں کرنے والا اوکی لیٹس کو گائز ہم اگر گائز مرچ کریں گے نا ہماری کونٹریٹی کم ہو جائے گی اگر مرچ نہیں کریں گے تو گھوم گھوم کے ماریں گے ارے رمار بیر اس دفعہ ہم لوگ دوبارہ سے ہار گئے ارے گائز اس دفعہ ان کے پاس جو تین ڈینوزور سب سے زیادہ سٹرونگ دینوزور اس لئے ہم لوگ ہار رہے ہیں میرے خیال ہے گائز اب باری آ چکے ان کو مرچ کرنے کی اس کو بھی مرچ کرتا ہوں گائز اس دفعہ مرچ کرنے پر ایک دو اورنڈ ڈینوزورس ہو چکے ہمارے پاس اگر گائز یہ دو اورنڈ ڈینوزورس بھی مارے گئے تو ہم لوگ ان دو اورنڈ ڈینوزورس کو بھی مرچ کر دیں گے ارے ماں پہ لگتا ہے کہ مرچ کرنا پڑے گا یار کیوں کہ دینوزوروں کو بہت اسٹرونگ ہے ہاں جو زیادہ سٹرونگ نہیں WHまだ مرچ کی تst کب؟ تو سو لگتا ہے ان دونوں اورنڈ ڈینوزورس کمی مرچ کرتے دو ایسو shift دو اورنڈ ڈینوزور ہا چکے ہیں دونوں کے دو دینوزورس کمی مرچ کرتے ہے اس کے پاس یہ تین ڈینوزورس ہمارے پاس دو ہیں تو بھی ایک مرچ کر دیتا ہوں اس کو دیکھا جگتا ہوں ان ہمارے دنوں کے دنوں زندہ تھے یہ کیا چکر ہے گائز کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو اتنی زیادہ پیسے کہاں سے لائیں گے گائز اس لیول پر مجھے ڈر تھا گائز کہ میں فسوں گا اور گائز آپ میں فس جگہ اس لیول پر لیکن بس ایک اور ڈائنسور آ جائے گا تو میرے خیال سے گائز ہم لوگ اس لیول کو کلیر کرنے والے ہیں اور گائز مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں ڈائنسور کو مجھ کر دوں کیا اگر مرچ کریں گے تو ہم لوگوں کو نیا جونٹ دیکھنے کو ملے گا گائز آپ کیا کرتے کریں گائز مرچ لیٹس گو ہم لوگوں کو ایک نیا ڈائنسور مل چکا ہے گائز یہ فرس ٹائم انلوک ہوا ہے اب چلو گائز دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈیمیج پہنچا تھا ایک میں گائز یہ زیادہ ڈیمیج پہنچا رہا ہے لیکن یار امار پہ ان کی کونٹریٹی بہت زیادہ ہی ہے تو ہم لوگوں کو مشکل تو ہونے ہی والی ہے ایک سیکنڈ گائز ہم لوگوں نے مرچ تو بہت مشکل سے کیا لیکن ابھی تک ہم لوگ جیت نہیں پا رہے ہیں میرے خیال سے گائز یہ گیم ہم لوگوں کو پرسویٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگ ایڈ دیکھیں لیکن یار گائز ایڈ میں بالکل بھی دیکھنے نہیں والا تیس سیکنڈ کا ایڈ وہ بھی گائز سکپ کرنے نہیں دیتے یار بھائی میں نے نہیں دیکھنا کبھی کبھار تو گائز ایک منٹ کا ایڈ بھی دکھا رہا ہے چلو گائز ایک اور وارئر لے لیا اب گائز ہم لوگ نہ زیادہ وارئرز لینے والے کیونکہ یار ہمارے پاس اگر دو انچینٹرز آگے نا تو چانسے دے گائز کافی زیادہ ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں ہم لوگوں کو وارئرز لینے چاہیے اور گائز وارئرز سستے بھی ملیں گے ڈائنسو تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ لے لیے میرے خیال ہے لاس فالہ ڈائنسو جو ہم نے لیا تھا وہ 58 ملین ڈالر کا تھا اور وارئرز ابھی بھی سستے ہیں گائز وہ ابھی بھی ملین ڈالر پہ بھی نہیں پہنچے تو میں تو گائز ابھی وارئر لینے والا ہو میرے پاس ویسے بھی اتنے زیادہ پیسے تو ہے نہیں گائز ایک دفعہ دوبارہ بیڑا کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس 10 ملین ہو چکے ہیں اس دفعہ ہم لوگ ایک اور وارئر لے سکیں گے میرے خیال سے ہاں گائز لے سکیں گے کیونکہ میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے نا کہ وارئر ابھی ملین پہ نہیں پہنچا آئے ہوگے گائز لے سکیں گے دیکھتے ہیں ارے ارمان پہ نہیں لے سکتے آرہے گائز میرے خیال سے وارئرز کچھ زیادہ ہی مہنگی ہو گئے ہم لوگ کو پاس 15 ملین سوری کا 16 17 ملین ہے یار ارے واقعی ارمان پہ ہم لوگ کو پاس 17 ملین ہے پھر بھی ارمان پہ ہم لوگ وارئر نہیں لے پا رہے گائز یہ والا لیول کچھ زیادہ ہی مشکلہ رہے تو بالہ سے ہار گئے 26 ملین ڈالر تو ہمارے پاس ہو چکے لیکن پھر بھی ابھی تک وارئر نہیں لے پا رہے ارے واقعی ارمان پہ آپ تو ہم لوگ کافی زیادہ پیسے کر گیا ہمارے پاس پورے کا پورے 30 ملین آگیا ارے ایک اور وارئر لینے کا فائدہ نہیں ہوگا لینا ہے تو دینسور لینے نہیں تو وارئر کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہونے والا اب اگر بھی ایک اور دینسور آگیا نا تو ہم لوگ دینسور کو مرج نہیں کریں گے ہم لوگ پھلا کے رکھیں گے تاکہ ہمارے وارئرز کو زیادہ ٹائم ملے تیر مارنے کا یا دور سے اٹیک کرنے کا 34 ملین کا تو وارئر ہے وارئر مطلبو یا دینسور لینے ہیں ہاں ڈینسور لینے ہیں وارئر نہیں لینا ڈینسور لیں گے تو گائز یہ ڈینسور ان کو بہت زیادہ ٹائم ویس کرے گا آگے کی طرف اور پیچھے سے وارئرز اٹیک کرتے رہیں گے ویسے اگر ہم لوگوں نے ایک اور وارئر لے لیا تو ہمارا کام بن سکتا گا ان دونوں کو مرج کرتا ہوں پھر ان دونوں کو مرج کرتا ہوں پھر ارے نہیں یار ارے یہ کیا کر دیا مر بے آپ کیا کریں گے اتنا مشکل سے ایک میں رکھو گائز دیکھتے ہیں کیا پتا ہم لوگ مار دیں ہم لوگ انہیں مرج تو کیا نا ویسے ہی سارے کے سارے پھیلا کر آتے ہیں نا تو گائز ایک سیکنڈ گائز مجھے آئیڈیا آ گیا ہم لوگ اپنے سارے کے سارے وارئرز کو بلکل سامنے سامنے رکھتے ہیں گائز تاکہ یہ لوگ ایک ہی ڈینسور کو ماریں وہ ڈینسور کو گائز ہم لوگ دور رکھیں گے ایک منٹ یہاں پر اب دیکھتے ہیں ارے رامان پر آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جیتیں گے گائز ویسے جیتنا تو چاہیے ایک وی ایک ڈینسور مار دیا اوکے سو گائز دوسرا ڈینسور آرے نہیں 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 گائز یہ تو فیل ہو گیا ارے رامان پر ان کے پاس تین ڈینسور بہت جاتا ہے سٹرونگ والے ہاں گائز ان کے پاس تین سٹرونگ ڈینسور ہیں اور پیچھے سے وارئیرز بھی ان کے کوئی زیادہ سٹرونگ ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے لیکن دونٹ وری گائز ہم لوگ جیت تو جائیں گے لیکن بھائی ٹائم بہت لگ رہا ہے اینڈیفی گائز ابھی ہم لوگوں کو سیونٹی سیون ملین ڈالرز مل چکے ہیں ففٹی ون ملین ڈالر کا گائز ایک ڈینسور ہے اور ایک ڈینسور لینے کا گائز فائدہ نہیں ہوگا ایک اور وارئیرز دو وارئیرز لے لیتے ہیں ان دونوں کو مرچ کرتا ہوں آرے گائز بہت زیادہ مشکل ہے یار اب گائز ہم لوگ جی سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی تین ڈینسور آ چکے ہیں گائز ہم لوگوں نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا ہے اس گیم کو کھلتے کھلتے ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم لگا دیا لیکن ابھی بھی ہم لوگ جیت نہیں پا رہے ہیں ہم لوگوں پیسے زیادہ ملیں گے ہم لوگ کو ڈیمیج زیادہ پہنچا ہے پیسے زیادہ مل رہے ہیں دینسوٹ کو مرچ کرو مرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ مرچ نہیں نہیں مرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا ہمارے کافی زیادہ ہیل جا رہی ہے یہ ہمارے ووریلز کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس لئے ہیل چلی جاتی ہے یہ والا لیول کچھ زیادہ ہی خطانہ 27 لیول ہے اور یہ 27 لیول کچھ زیادہ ہی مشکل ہے بس گائز پیسو کی کمی ہے اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائے تو ہم لوگ تو ان کو ایک سیکنڈ میں ہرا دے ہاں گائز صرف پیسو کی کمی ہے اگر گائز تھوڑت سے زیادہ پیسے آ جائے تو ہم لوگ بہت آرام سے گائز ان کو مار سکتے ہیں ویسے ہی سنچین اور چوب تم لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ ڈینوسوس کو مرچ کریں کیا اگر آپ مرچ کرو کہ تو کونٹیٹی کم ہو جائے گی اور پھر ہم لوگ جلدی پیچھے پہنچیں گے ہاں گائز ہم لوگ نے مرچ کر دیا تو دو ڈینوسوس کا ایک ڈینوسوس بن جائے گا اور وہ ایک کو جلدی مار کے پیچھے آ جائیں گے میں گائز چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے تینوں ڈینوسوس آگی کی طرف زیادہ زیادہ ٹائم لگا ہے مرنے میں دوسرے ڈینوسوس کو اور گائز ہم لوگ ان کو مار دیں ویسے ایک سیکنڈ گائز دیمیج تو ہم لوگ ان کو کافی زیادہ دے رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ ہم پر بھاری پڑھیں ارے رمان پہ میں تو کہتا ہوں ڈینوسوس کو مرچ کر تو چلو گائز مرچ کر دے تو ایک اور ڈینوسوس یہ لے بھائی مرچ کر دیا آپ گائز اورنج گلہ کا ڈینوسوس آگیا جہاں بھائی اورنج جائنوسوس تو تو ہی کچھ کر یار ارے مو بھائی اورنج جائنوسوس بھی ایک سیکنڈ گندر مر گیا آرے گائز یہ کیا ہی چکر ہے بطلب گائز کچھ زیادہ ہی مشکل ہے میرے خیال سے ہم لوگوں کو واریئرز نہیں کہا ڈینوسوس ہی چاہیے ہوں گے واریئرز نہیں چاہیے واریئرز ابھی فائدہ نہیں ہے اس لیول پہ تو گائز بلکل بھی واریئرز کا فائدہ نہیں ہے ہم لوگ کو ڈینوسوس ہی چاہیے ہوں گے ایک اور ڈینوسوس مل جائے تو گائز کیا پتا ہم لوگ ویسے گائز ہم لوگوں نے زیادہ زلدی مرچ تو نہیں کر دیا نہیں نہیں بلکہ مرچ بھی تو کرنا ہی تھا نا ہمارے ڈائنسوس گائز ویک پڑھ رہے تھے ہمارے چھوڑے ڈائنسوس گائز ایک سیکنڈ کے اندر مارے جا رہے تھے ویسے مجھے ایک وارئر ٹھرڈی نائن میلے ڈالر کا مل تو رہا ہے لیکن نہیں گائز اس کو لینے کا فائدہ نہیں ہوگا ارے ہمارے میں کہتا ہوں ایک بیٹل اور کر لو ہمارے میں زیادہ پیسے آج ہے کہ ایک ڈائنسوس لیں گے ہاں گائز ایک اور ڈائنسوس ہی لینا پڑے گا کیونکہ یہ تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ڈائنسوس آ چکے ہیں اور گائز گیم اب کچھ زیادہ مشکل بھی ہو چکی ہے لیکن ایک سیکنڈ گائز مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک اور ڈائنسوس آ جائے گا اور میں اس کو مرچ اگر ایون مرچ نہ بھی کروں پتہ تم لوگ گائز کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈائنسوس سے بھی کافی زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے گیم میں ایک منٹ گائز ہمارے پر ففٹی ون ملین ڈالر ہو چکے ہیں میرے خیال ہے اس دفعہ میں گائز ہم لوگوں کو ایک اور ڈائنسوس مل جائے گا جب اس لیول کو کروس کریں گے نا تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو سیونٹی ملین تو بھائی ملنے چاہیے اور گائز آئی ہوب کے ملیں گے جیتنے گائز سیونٹی ملینے ہارنے کے تو زیرو پوائنٹ فائی اوکے گائز ایک اور ڈائنسوس لے لیتے چلو گائز اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں ٹوٹل چار ڈائنسوس اور چار ووریرز ارے رمان بے آپ کون جیتے گا گائز آئی ڈونو کون جیتے گا یہ تو گائز میں نہیں بتاتا تھا کون جیتے گا لیکن اس دفعہ ہم لوگ یہ لیول کچھ زیادہ مشکل ہے میں تو آگے والے ڈائنسوس کو مرچ کر دو گائز میں مرچ کرنے کا کیا ہی چلو گائز کر لیتا ہوں میں مرچ کر لیتا ہوں یہ لوگ مرچ کر دیا اب ہمارے پاس پنگ کلائے کا ڈائنسوس آ چکا ہے لیکن وہ پنگ والا بھی تو ایک ہی اٹیک میں مارا جا رہا ہے نہیں گائز مرچ کر دیا مار دیا اس دفعہ تو ہم لوگوں نے ایک ڈائنسوس تو مارا یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ڈائنسوس کو مار دیا ہم لوگوں نے دوبارہ سے ایک ڈائنسوس مار دیا اب گائز دیکھو ایک ڈائنسوس کو مرچ کرنے تو کتنا زیادہ ڈائنسوس آ ایک ڈائنسوس مر رہا ہے ہم سے تین ڈائنسوس ہیں ان کے لیکن یار گائز ایک ڈائنسوس مارنا انف نہیں ہوگا ہم لوگوں کو تینوں کے تینوں ڈائنسوس مارنے کے بعد پیچھے کے دو وارڈنس بھی مان اڑھے گائز اس کی ہیلتھ کتنی کم ہوگی تھی لگتا ہے گائز فورمیشن چینج کرنا چاہیے میرے خیال سے ویسے فورمیشن تو گائز پرفیکٹ ہے فورمیشن چینج کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا میں کہہ کرتا ہوں گائز کہ ڈائنسوس کو تو رہا تر پھیلا کے رکھ دیتا ہوں ہاں گائز پھیلا کے رکھ دیا اس سے اگر ہم لوگوں نے دوبارہ سے ایک ڈائنسوس مار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گائز یہ تو گرد ہو گیا پہلا کا فورمیشن اچھا تھا رہ بھرو میں تو کہتا ہوں فورمیشن چینج کرنا چاہیے ہاں گائز فورمیشن چینج کرنا چاہیے تب ہی تو ہم لوگ جیتیں گے بیچ میں نا گائز میں رکھتا ہوں یہ بڑے والا ڈائنسور رائٹ سائیڈ پہ گائز ویسے نا ان کو ساتھ رکھنا چاہیے ہاں گائز ساتھ رکھنا چاہیے تب ہی تو گائز یہ لوگ زیادہ جلدی سے ماریں گے اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو نا بیچ میں رکھ دوں گیا اس کو ویسے بیچ میں رکھنے کا فائدہ آئی ڈونو گائز ہوگا کے نہیں ہوگا چلو گائز دیکھتے ہیں جلی جلی بیٹر کو پلے کرو بیٹر کو پلے تو کر دیا ہے لیکن بیچ میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہوا بیسے گائز دو ڈائنسور کی ہیلتھ کافی زیادہ جا چکی تھی اس دفعہ گائز میں نے فورمیشن کو دوبارہ سے چینج کیا ہے ارے ارمان پر فورمیشن چینج کا نیسے کیا ہوگا ایک منٹ گائز بڑے بارے ڈائنسور کو اوکے گائز اس سوال جیتیں گے میرے ارے نہیں نہیں گائے یہ کوئی زیادہ جلدی پیچھا جاتے ڈائنسورز ہی لینے پڑے گے وارن نہیں چلیں گے اوکے تو گائے لگتا کہ نیکس ویڈیو پر اس لیول کو ہم لوگ کلیر کر پائیں گے جب ہمارے پاس کافی زیادہ پیسے آ جائیں گے اب یہ کے لئے تو گائز صرف اتنا ہے کہ تم لوگ گائز کے نیکس پارٹ چاہیے جس میں ہم لوگ ڈائنسورز کو مرچ کر کے کافی زیادہ سٹرونگ ڈائنسورز بنایا ہے تو کمنٹ کے لئے ضرور بتانا گائز ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی